موضوع الدرس في اس بات رسالة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة الجمعہ تفصیل ابن کثیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يصبح للہ ما في السماوات وما في الارض الملک القدوس العزیز الحكیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والهکم وانکانو من قبل لفي بلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحكیم ذلك فضل اللہ یؤتیه من یشاء وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ سورة الجمعہ سے پہلے ہم نے جو سورت مبارک تلاوت کی تھی وہ ہے سورت الصف اور سورت الصف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا اور اس کے بعد بڑی تفصیل سے اللہ نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اور اس میں انہوں نے تین باتوں کا ذکر فرمایا ایک بات تو یہ ذکر فرمائی کہ انی رسول اللہ علیکم مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے اس میں ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے کہ میں خدا نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں میں الہ نہیں ہوں اور نہ میں سالس و سلاسہ میں سے ہوں میں اللہ کا انی رسول اللہ علیکم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول اور اسی طرح ان کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو انہوں نے بڑی معقد کلام فرماتی کہ بدبختوں میں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی یاد رکھ لیں کہ انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کتاب بھیجی ہے تورات میں اس کی تصدیق کرتا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ دبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اور وہ عظیم الشان کتاب ہے میں اس کا بھی مستدلک ہوں یہ دو باتیں اور تیسری بات انہوں نے جو فرمائی وہ یہ تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ اور میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں میں تم کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آنے والا ہے اور پھر اس کا نام بھی وضاحت سے بتلا دیا کہ یَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں ان کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہابہ وسلم تو عیسیٰ رہ السلام نے تین باتیں کی ایک میں اللہ کا رسول ہوں اور دوسرا مجھ سے پہلے جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا اسی سے بات یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر جو آتا ہے وہ پہلے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنا اللہ کے پیغمبر گدرے ہیں وہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور جتنی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی تو پیغمبر یہاں اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہاں اپنے سے پہلے والوں کی بھی تصدیق کرتا ہے لیکن ایک وصف جو ہے وہ صرف ہمارے آقا کی شان میں ہے کہ ہر پیغمبر جہاں اپنے سے پہلے پیغمبروں کی تصدیق کرتے رہے آنے والے نبی کی خوش خبری بھی دیتے ہیں یعنی کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ہی سالہ السلام آئیں گے یاکوب علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا یوسف جو ہے وہ نبی ہوں گے ابراہیم علیہ السلام نے یہ یمی انبیاء نے یہ صرف ایک شان ہے میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا بھی پوری مخلوق سے اہد لیا تھا اور اسی طرح انبیاء سے بھی یہ اہد لیا تھا کہ تم اپنے اپنے دور میں آنے والے اس پیغمبر کے بارے میں بھی خوشخبری دوگے اور اس کی تصدیق کرو اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنا تفصیل سے بیان کیا ہے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں آیا یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دیکھر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نامی کا دیکھر ہے عمرات عمران کا دیکھر ہے پھر ان کی منت ماننے کا دیکھر ہے پھر بی بی مریم کے پیدا ہونے کا دیکھر ہے پھر بی بی مریم کی کفالت کا دیکھر ہے پھر بی بی مریم کی جوانی کا دیکھر ہے پھر بی بی مریم کے پاس جبریل علیہ السلام کے آنے کا دیکھر ہے پھر ان کو ایک بچے کی خوشخبری دینے کا دیکھر ہے پھر عصر علیہ السلام کا بغیر باب کے پیدا ہونا ہے اور پیدائش کے وقت اپنے جھولے میں اپنی عبدیت اور رسالت کا اعلان کرنا ہے قال ابن عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب وجعلنی نبیہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی تو یہ ساری تفصیل کیوں آئی ہے یاد رکھیں کہ اللہ جانتے ہیں اللہ النام الغیوب ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ دو قومیں جو ہیں موجود رہیں گی یہودی بھی اور نصرانی بھی باقی قومیں تو ختم ہو گئیں اب قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم لوت ہے قوم فراؤن ہے قوم شعیب ہے قوم مدین ہے بہت بہت ساری ختم ہو گئیں لیکن یہ دو قومیں باقی ہیں حضور کے زمانے میں بھی باقی ہیں اور اسی طرح قیامت تک بھی جلیں گی تو ان دو قوموں کو جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت و رسالت بیش کرنی ہے اس لیے اللہ نے ان دو پیغمبروں کا ذکر بڑے شان سے کیا ہے کہ وہ یہودیوں اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام تو محمد مصطفیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں اور نسلانیوں اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام تو محمد مصطفیٰ کی خوش خبری دے رہے ہیں تو پھر تمہیں نکار کیا ہے اس لیے اللہ تبالک و تعالی نے بڑی تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائے اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر پیغمبر پہلے کی تصدیق کرے گا اب حضور کے بعد تو پیغمبر ہی کوئی نہیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو خاتم الانبیاء ہیں وہ تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں جن کے بعد نبوت اللہ نے ختم فرما دی کہ لا نبی عبادہو ولا رسول عبادہو ولا کتاب عبادہ کتاب ہی ولا شریعت عبادہ شریعت ہی کہ اللہ کے نبی کے بعد نہ نبی ہوگا نہ کتاب ہوگی نہ شریعت ہوگی نہ کوئی دین ہوگا دین بھی محمد مصطفیٰ کا ہوگا کتاب بھی اللہ کی جو محمد مصطفیٰ کے پاس ہے ہوگی اور شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہوگی علیہ الصلاة والتصریم تو اب جب حضور آخری نبی ہے تو آپ کی تصدیق کون نبی کرے کیونکہ آپ کے بعد تو نبی ہے نہیں اور اللہ کا نظام ہے کہ آنے والا نبی پہلے کی تصدیق کرے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں میں سے صرف عیسر علیہ السلام ہے جن کو زندہ اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا دیا کہ تم بیٹھے رہو انتظار کرو اور آخر زمانے میں قیامت سے پہلے اترو اور تصدیق کرو حضرت محمد مصطفیٰ کی جس طرح تم نے بشارت دیکھی اسی طرح تم آخر میں اترنے کے بعد تصدیق کروگے اور تم جب اتروگے تو تابع ہوگے شریعت محمد مصطفیٰ کی اس وقت تمہاری اپنی نبوت و رسالت نہیں ہوگی بلکہ تم اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگے اور نصارہ کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں پھر بھی میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں میں محمد مصطفیٰ کے دین پہ چل رہا ہوں تو تم کیسے انکار کرتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یہی وجہ تھی کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آزمانوں پہ اٹھا دیا اور زندہ آزمانوں پہ بٹھا دیا اور ایک وقت مقرر ہوگا جب دجال کا ظہور ہوگا یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا تو اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کا بھی نزول ہوگا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے اور آنے کے بعد تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے سلاللہ علیہ وعلا آلہ وآصہابہ وسلم تسلیماً کثیراً کسیگا اور اچھی طرح آپ جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں میں غور کریں کہ اللہ نے اس دنیا میں دین کے مرکز کی ابتداء جو ہے وہ حضرت اللہ نے اپنے گھر کعبہ سے کی کہ سب سے پہلا گھر کون ہے کعبہ انہو الابیتن خودی علی الناز مسجد اکسا جو ہے قبلہ ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ پہلا قبلہ ہے قبلہ اول جو ہے وہ بھی یہی کعبہ ہے اس کو ہم قبلہ اول کیوں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے ادھر نباز پڑی ہے مکی زندگی میں حضور مسجد اکسا کی طرف نباز پڑتے تھے مدینہ منبرہ میں جانے کے بعد بھی ستارہ مہینے حضور پاک نے مسجد اکسا کی طرف نباز پڑی پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ہم آپ کو وہی قبلہ دیتے ہیں اللہ نے اس کو قبلہ کہا اگر یہ پہلے قبلہ نہیں تھا تو اللہ قبلہ کیوں کہتے ہیں اللہ فرما دیتے ہیں فبلے وجہ کا شدر مسجد حرام بس بات ختم ہو گئی لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ادھر پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو محبوب ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس لیے قبلہ اول بھی یہی تھا اور اس کے بعد یعنی مرکز اول بھی یہی تھا اور بیعت اول بھی یہی تھا اور اللہ دبارک و تعالی کی شان دیکھیں کہ جس دین کے مرکز کی ابتداء مکہ میں ہوئی ہے اس کی انتہا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو گئی یعنی سب سے پہلا بیعت جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے اور بنو اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم بنو اسرائیل کا آخری نبی اور میرا مدین محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کا آخری خاتم الانبیاء والمرسلین اور پھر یہ بھی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ آئیں گے تقریباً چالیس سال کا عرصہ رہیں گے اور اسی زمانے میں دجیال کو ختم کیا جائے گا اسی زمانے میں دجیال کو قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں اب آپ اس وقت دیکھیں دجیال ابھی ظاہر نہیں ہوا لیکن دجیالی فتنے شروع ہو گئے دجیالی فتنے جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں لیکن اصل دجیال جو ہے وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا اور اس کی نشانی حضور نے یہ فرمائی تھی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی ایک آنکھ جو ہے وہ ایسے بہر نکلی ہوئی ہوگی صرف ایک آنکھ ہوگی تو آج بھی دجیال جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ کتنی دنیا میں کمپنیاں ہیں جن کے نشان پہ ایک آنکھ بڑھائی گئی ہے یہ اسی دجیال کی آمد کی انتظار ہے اسی طرح ڈالر پہ آپ دیکھیں ایک آنکھ بڑھائی گئی ہے ایک ڈالر جو ہے نا اس کو نوٹ پہ دیکھیں ایک آنکھ کی تصویر بنی ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی اسی یہودیت کی دیر اثر ہے اور اسی دجیال کی انتظار میں ہیں ہم ان کا رہبر ان کا امام جو ہے وہ دجیال ہوگا لہذا وہ اپنے امام کی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے ابھی سے ایک آنکھ کی ایڈورٹائیز جو ہے پوری دنیا میں بچا دی ہے کہ ہم چونکے کہتی ہیں اس کی نفرت میں کہ وہ کانا ہوگا نہ کہا دیکھو ایک آنکھ سے کام ہوگا اگر آپ ایک آنکھ بند نہ کریں آپ نشانہ نہیں لے سکتے ایک آنکھ بند نہ کریں تو آپ کیمرے سے فوٹو نہیں لے سکتے ایک آنکھ بند نہ کریں تو آپ صحیح طریقے سے شکار نہیں کر سکتے وہ ایک آنکھ کی طرح اصل کیا ہے وہ دجیال کی آمد کا اعلان ہے دجیال کی آمد کا اظہار ہے جو دنیا میں کیا جا رہا ہے اور دنیا اس سے غافل ہے اس کو سوچی نہیں ہوں کہتا ہے ایسے ہوگا بھر ٹھیک ہے کسی نہیں کہتا ہے وہ ایسے نہیں مناتے ہیں ان کے پسے بردہ مقصد ہوتا ہے وہ ایسے کبھی نہیں کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جس دنیا میں چلے جائیں آپ ایک تو وہ فوج ہوتی ہے نا ایک رینجر ہے پولیس ہے ایک سکاوٹ ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں سکولوں کے کالجوں کے ان کو سکاوٹ کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کا سلام ہمیشہ تین انگلیوں سے ہوگا وہ چار سے بھی دو سکتا تھا تین کا تاکہ وہ جو عقیدہ ان اثرانیوں کا سالس و سلاسہ کہ اللہ ان تین میں ایک ہے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ عادت ہماری بنا رہے ہیں وہ ہمارا ذہن بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم تسلیس کے قائد ہیں ہم تو تین میں سے ایک کو خدا بانتے ہیں تو یہ ساری جیسے ایسی نہیں ہیں یہ دجالی فتنے ہیں یہ دجالیت ہے دجالیت کا اظہار ہے یہ دجالیت کا ایک طریقہ کار ہے پوری دنیا میں اب آپ دیکھ لیں تمام دنیا کا میڈیا تمام دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں سب اسلام کے خلاف ہیں قرآن کے خلاف ہیں دین کے خلاف ہیں نبوت کے خلاف ہیں احکام شریعہ کے خلاف ہیں پردے کے خلاف ہیں اب دیکھیں یہ ایک لڑکی پردہ نہیں کرتی اگر اس کو آزادی ہے تو یہ لڑکی پردہ کرتی ہے اس کو بھی آزادی دو اگر تم آزادی کے قائل ہو کہ بھئی ہر آدمی کو اپنی رائے کا حق ہے تو تمہیں پردہ اتارنے کا اگر حق ہے تو اس کو پردہ کرنے کا بھی حق ہے تمہیں بے حیائی کا حق ہے تو اس کو حیاء کا بھی تو حق ہے تمہیں نافرمانی کا اگر اجازت ہے اس کو فرما برداری کا بھی تو حق ہے لیکن وہ اس کو نہیں دیں گے کیونکہ پھر اسلام کی بات ہوگی اور اسلام سے ہی تو نفرت سکلانی ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کون کے ہاتھوں سے قتل ہوگا اور حضور باگ نے رحمت دعا جہان نے رحمت دعا علم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فضلہ فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے دجال کو کہاں ماریں گے فرمایا بابِ لد شام میں بابِ لد ایک جگہ ہے وہاں دجال ہوگا وہیں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور جب عیسیٰ ابن مریم کو دجال دیکھے گا اور فرمے وہ ڈر کے مارے ایسے گھل گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گھل جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑے گے حضرت نے فرمے صلیب کو توڑے گا کیا معنی یہ نہیں کو لکڑی توڑ رہا لے گا معنی صلیب کی قوت ان کو ختم کر دے گا بھی اب اسلام بس نہ دنیا میں کوئی نصرانیت ہے نہ یہودیت ہے نہ دنیا کے اندر اور کوئی مذہب ہے لِيُذْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ تمام عدیان پر اللہ حضور محمد مصطفیٰ کے دین کو غالب کر دیں گے تو معنی یہ ہے کہ صلیب کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی اور دجال بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ رہیں گے یَمْلَعُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَكِسْتًا حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا میں پھر انصاف ہوگا عدل ہوگا کسی بھی ظلم نہیں ہوگا کوئی فیصلہ خلاف شریعت نہیں ہوگا اور عدل کی برکت سے سوری زمینوں میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈال دیں گے کہ حتیٰ آدمی زکاة لے کے پھر اگر کوئی لینے والا نہیں ہوگا کہ میں کس کو دوں وہ کہا بج نہیں میں تو خود زکاة دیتا ہوں بھائی میں کیسے زکاة لے دوں تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ اگر دنیا میں عدل قائم کر دو تو اللہ کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور جب دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہو جائے اللہ اپنی برکتیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر اللہ اپنے عذاب نازل کر دیتے ہیں اب آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے زمینے پھٹ رہی ہیں اور بعض علاقے ہیں جو سمندری طوفانوں میں ڈوب رہے ہیں یعنی وہ بھی عذاب اور یہ بھی عذاب ہے اور اللہ نے یہاں سے فرمایا تھا کہ جب ہم عذاب بھیجتے ہیں تو کبھی ہم عذاب اوپر سے بھیجتے ہیں کبھی عذاب ہم نیجے سے بھیجتے ہیں اور آج ہم جسے دور میں گزر رہے ہیں چاروں طرف سے عذاب ہم پہ مسلط ہے یعنی آمن ختم ہے قطر ہے بے حیائی ہے اور یعنی ہے سہلاب ہیں حیدہ ہیں بیماریاں ہیں تباہ کاریاں ہیں یہ سب اللہ کے عذاب ہیں اور ان سے بچنے کا علاج کیا ہے کہ پوری قوم اللہ کے آگے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اور عدل و انصاف کا پرچار کرے تو اب حضرت عیسیٰ ابن مریم تقریبا اور حضرت نے یہ بھی بدلا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا سُمَّ يَمُوتُ وَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی خدا پہ کبھی موت نہیں آتی ہے الہا پہ کبھی موت نہیں آتی ہے تو جس میں موت آئے گی ثابت ہوا وہ انسان ہے وہ عبداللہ ہے وہ رسول اللہ ہے وہ کلمت اللہ ہے وہ روح اللہ ہے لیکن الہ نہیں ہے اور پھر دفن کہا ہوں گے حضور کے روضے میں حضور کے روضے مبارک میں یعنی بنی اسرائیل کا آخری نبی اور تمام انبیاء کا آخری نبی دونوں ایک روضے میں ہوں گے اور پھر حضور نے یہ بھی بدلا دیا کہ قیامت جب قائم ہوگی سب سے پہلے میرے روضہ مبارک کی زمین کھلے گی اور ہم ایسی اٹھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ ہوں گے عیسیٰ ابن مریم جو ہے میرے ساتھ ہوں گے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے آپ نے فرمایا حاکت آنو باسو یوم القیامہ اس طرح ہم قیامت یہ دن اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں پھر وقی الغرکت مدینہ کے قبرستان پہ آؤں گا تو مدینہ کے قبرستان والے بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے سمہ انتہ دلول اہل مکہ تھا پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا تو مکہ والے بھی چل کے مدینہ پہنچیں گے جیسے حضور مکہ سے چل کے کہاں پہنچیں حضور حضرت فرما آ کے مکہ سے کہاں پہنچیں ہیں مدینہ میں اللہ نے فرمایا مکہ والوں سارے چل کے آؤں میرے نبی کے پاس تم بھی سارے مکہ سے چل کے کہاں آوگے یعنی قیامت میں اٹھنے کے بعد بھی ہمیں کہاں جانا ہوگا اچھا حضور کو بلالیں گے یا حضور کے پاس جائیں گے یہ تو ہمارے مولوی ہیں نا جب چاہیں حضور کو بلالیں جہاں چاہیں جلسہ کر لیں جہاں چاہیں جناب تحرات کر لیں جہاں چاہیں نادخانی کریں حضور آ گئے اللہ فرما دے میرا نبی تو ایسی شان والا ہے کہ قابے والوں تم بھی وہاں جاؤں محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصہابہ وسلم یاد رکھیں نہ قابہ کسی کے پاس جاتا ہے اور نہ اللہ کے حکم کے بغیر محمد مصطفیٰ کسی کے پاس جاتا ہے اگر حضور میراج پہ جاتے ہیں تو حکم خداوندی ہے اگر حضور حجرت فرماتے ہیں تو حکمِ خداوندی ہے اگر حضور حج میں تشریف لاتے ہیں تو حکمِ خداوندی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہ نبی بولتا ہے اور نہ نبی کہیں جاتا ہے یہ تو ماذا ہم لوگوں نے لوگوں کے عقیموں کو خراب کرنے کے لیے محبت کا ایک رنگ دینے کے لیے ایسے ایسے باتیں گھر ڈالی ہیں جن کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ صحابہ میں ثبوت ہے نہ تابعین میں ثبوت ہے اور نہ ایمہ محدثین میں ثبوت ہے نہ ایمہ فقہ میں ثبوت ہے اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب مکہ والے آ جائیں گے تو فرمائے مکہ والوں کو میں اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینہ والوں کو داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے مدینہ تو آپ کا گھر ہے آپ تو مدینہ سے کھڑے ہو رہے ہیں پر میں مکہ والے میرے مہمان ہوں گے مکہ والے میرے پاس چل کے آئیں گے مدینہ والے تو میرے گھر کے لوگ ہیں یہ تو میرے انصار ہیں تو جو باہر سے آتا ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے پر میں سمع سوکوہم الہل محشر پھر میں ان سب کو لے کر میدان حشر شام کی طرف جاؤں گا اور قیامت جو ہے وہاں قائب ہوگی اللہ کی شان ہے ہر بات کو ذرا سوچا کریں اللہ اگر چاہتے تو حضور کو میراج قابل سے نہیں ہو سکتا تھا کہاں سے ہوا مسجد حقصہ سے یعنی میراج بھی وہی ہیں اور امامت انبیاء بھی وہی ہیں اور قیامت والے دن میدان حشر بھی وہی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہر بات میں ایک حکمتیں ہیں اور ہر بات میں اثرار ہیں اور ہر بات میں اللہ تبارک و تعالی کی شان کا اظہار ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے ذکر آیا اور انہوں نے یہ خوش خبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے رسول آئیں گے مبشرا برسولیاتی من بعد اسنہو احمد فرمایا میرے بعد ایک رسول آئے گا یاد رکھو ایک رسول ہوتا ہے ایک نبی ہوتا مجھا علیہ السلام رسول ہیں حضرت حارون علیہ السلام نبی ہیں یاد رکھو اور یہ بھی یاد رکھو کہ کل رسول نبی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا یعنی جو رسول ہوگا وہ تو نبی خود بخود ہوگا اور جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کو صاحب شریعت صاحب کتاب بناتے ہیں یعنی اس کو کتاب دیتے ہیں شریعت دیتے ہیں آقام دیتے ہیں اور انبیاء جو ہیں نبی جو ہیں وہ پہلی شریعتوں پر کتابیں ہوتے ہیں جیسے حارون علیہ السلام تورات کے تابے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابے تھے یاد کہ وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی اس میں لفظ کیا ہے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِمْ میں خوشخبری دیتا ہوں آنے والے رسول کی یعنی محمد مصطفیٰ رسول بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے آپ میں دونوں صفتیں ہوں گی اس لیے قرآن کہیں کہتے ہیں یا ایوہر رسول ابلغ اے میرے پیارے رسول میرا دین پہنچائیں اور کہیں فرماتے ہیں یا ایوہا نبی جاہد الكفار والمنافقین تو حضرت رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں یاد رکھیں اچھا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے نام کیا بتایا ہے یاتی من بعدی اسمہ احمد میرے بعد آنے والا پیغمبر اس کا نام کیا ہوگا احمد مجدبا صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو حضور کے تو علماء نے تو سیکڑوں نام لکھے ہیں کیونکہ اصل میں جہاں جہاں حضور کی صفات ہیں اس کو بھی بعض علماء نے نام میں شامل فرما لیا ہے ورنہ جو صحیح حدیث میں ہے تو حضور نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا نام آنے احمد احمد بھی میرا نام و آنے محمد محمد بھی میرا نام صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو جب حضور کا نام آئے نا تو پیدا تو آدمی دریش شریف پڑے اگر پورا دریش شریف نہ پڑ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہر مسلمان پر لادے میں ہماری عادت ہو جائے فطرت ثانیہ بن جائے کہ جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا انا احمد و انا محمد و انا الحاشر فرمایا حاشر بھی میرا نام ہے اور اس کے بعد فرمایا و انا الماہی ماہی بھی میرا نام ہے ماہی عربی کا لفظ ہے تمہارا ڈھول ماہی نہیں کہیں سمجھو کہ وہی ماہی ہے تمہارے ہاں تو ڈھول ماہی ہوتا ہے یہ وہ لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے و انا الماہی اللذی یموہ اللہ بیالکفرہ حضور نے فرمایا میرا نام ماہی ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا ڈالیں گے ماہی ماہی مہب کر یموہ اللہ ما یشاء و یثبت اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیں جس کو چاہے رہنے دیں تو ماہی کا معنی کفر کے مٹانے والا کفر کے ختم کرنے والا اور فرمایا میرا پانچوہ نام کیا ہے و انا العاقب فرمایا میرا پانچوہ نام جو ہے وہ عاقب ہے الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ ن〆 نبی عاقب کا معنی کیا ہے فرمایا وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سب کے پیچھے آنے والا سب کے بعد آنے والا اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کوئی رسول نہیں ہوگا تو حضور IO کے یہ نام ہے اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حضور کا نام آسمانو میں احمد ہے حضور کا نام آسمانو میں احمد ہے اور زمین پہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خوشخبری دے رہے ہیں تو ابھی تو حضور پیدا نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں چھے سو سال کا فرق ہے چھے سو سال کا فاصلہ ہے تو پہلا نام جو آسمانو میں آیا ہے یاد رکھیں وہ کیا ہے وہ احمد ہے اسی لیے قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام جو لیا وہ احمد ہے اور زمین پہ جب پیدا ہوئے ہیں تو یہاں آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے احمد اور محمد میں فرق کیا ہے احمد مانا اللہ کی سب سے زیادہ حمد و سنا کرنے والا اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں حضرت محمد مصطفیٰ اور محمد مانا جس کی سب سے زیادہ سنا کی گئی ہو یعنی مغلوقات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ بھی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ صحابہ وآلہ وسلم دسیماً کثیراً کثیراً تو آپ کا آسمان میں نام کیا ہے یاد رکھو احمد ہے اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا نام کس نے رکھا تھا یاد رکھو دادے میں رکھا تھا چونکہ والد تو فوت ہو چکے تھا والد آپ کی پیدائے سے پہلے فوت ہو گئے والد آباد میں فوت ہوئی ہے لیکن نام رکھا تھا عبد المطلب نے انہوں نے نام رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اچھا اور یہ بھی ایک غور کریں تو ہر بات میں حکمت ہے اور دیکھیں نا جی کہ حضور جی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تو مکہ والے بھتوں کی پوجہ کرتے تھے کعبہ شریف کے اندر بھت رکھے ہوئے ہیں اچھا صفاہ پہ بھت رکھے ہوئے تھے مربع پہ بھت رکھے ہوئے تھے زمزم کے پاس بھت رکھے یعنی تقریباً تین سو ساٹھ بھت رکھا ہوا تھے یعنی اللہ کے کعبے کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بھت خانہ بنا دیا تو اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو اب دیکھیں نا کہ عبد المطلب نے کوئی ایسا نام نہیں رکھا ہے جس میں کوئی شرک ہو ورنہ وہاں تو عام نام ہوتے تھے عبدالعزہ ہے عبداللات ہے عبدالمسیح ہے تو یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام وہ رکھوا ہے جو اللہ چاہتے تھے جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بترایا ہے کہ جب حضرت ذکریہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بچہ عطا فرما تو اللہ نے کیا فرمایا تھا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں لڑکا بھی دیں گے اس کا نام بھی یحییٰ ہو تو یہ نام بھی اللہ نے فرما اسی طرح جو حضور کا نام رکھا یہ اچھا اور خدا کی شام دیکھیں کہ حضور کے والد کا نام جو ہے وہ بھی کوئی پت پرستوں والا نہیں ہے کہ عبداللات ہو عبدالعزہ ہو عبدالمنات ہو ان کا نام بھی کیا تھا عبداللہ اچھا حضور کی والدہ جو ہیں اب اس زمانے میں عجیب عجیب نام ہوتے تھے جیسے ابو سفیان کی بیوی حضور کی چچی ہے کیا نام تھا ہند اسی طرح اس زمانے میں نام کیا ہوتے تھے قتیلہ اس زمانے میں نام کیا ہوتے تھے وردہ لیکن اللہ کی جان دیکھے کہ حضور کی والدہ کا نام بھی آمینہ یعنی باپ کا نام بھی اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نبی کی نسلوں میں بھی کوئی شرک کی بوا ہے یعنی باپ کا نام بھی یہ اللہ کا منشاہ ہے نجیب انہاں اب عبدالمطلب کے تو کتنے بیٹے ہیں عبدالمطلب تو کسیر الولاد ہیں لیکن نام عبداللہ تجوید ہوا اور ان کی والدہ جو ہے ان کا نام بھی آمینہ اللہ کی طرف سے تجوید ہوا اور خود حضور کا نام عبدالمطلب نے کیا رکھا محمد تھنڈے دن سے سوچیں کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ نہیں ہیں آج بھی اتنی یعنی چودہ سو بتیس سال گزر گئے ہیں ابھی ہندوں کے جو بڑے بڑے پڑے لکھے پندت ہیں سکالر ہیں بڑے پڑے لکھے انہوں نے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے اپنی وید جو ان کی وید کتابیں ہیں ان میں اسے تحقیق کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے وید کے اندر پہ شین گوئی آتی ہے کہ ایک پیغمبر ہوگا ایک نبی ہوگا ایک رہبر ہوگا ایک شان والا دائی ہوگا اس کا نام کالکی آتار ہوگا اچھا اس میں بھی جو والدہ کا نام ہے ہندی دبان میں اس کا مانا آمنا ہے جو باپ کا نام ہے ہندی دبان میں مانا عبداللہ ہے اور اس کا نام کالکی آتار کا مانا جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب انہوں نے بھی ایک دزدیک کی کہ بھی جو صحیح نبی ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وعصابہی وصلیم تسلیماً کثیراً کثیراً تو عبد المطلب نے نام جب تجویز کیا ہے تو عبد المطلب کے ذہن میں یعنی یہ باتیں ساری اللہ کی طرف سے آئی ہیں ورنہ دیکھو نا آپ کے رشتے دار ہیں ابھی لہب خونیت کیا ہے ابھی لہب اچھا اسی طرح اتبہ اتبہ شہبہ ربیہ اسی طرح ولید ہے اسی طرح اخ نصب نے شریک ہے اسی طرح اور لوگ ہیں کندہ ہے کندہ ہے لیکن یہ نام آنا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا منشہ تھا کہ آزمانوں میں کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا بیسط سے پہلا نام احمد ہوگا اور بیسط کے بعد کا نام جو ہے پیدائش کے بعد کا نام کیا ہوگا محمد ہوگا اچھا خدا کی شان دیکھیں اب آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہاں جی پڑھ لو گھر نہیں درو نہیں خیر میں رہے کلمہ پڑھنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا خیر ہے کیا پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کبھی احمد رسول اللہ پڑھا ہے حالانکہ احمد بھی تو حضور کا نام ہے بھئی احمد حضور کا نام ہے لیکن ہم نے کلمے میں کیا پڑھا ہے اور اللہ کا حکم بھی کیا ہے شہدتین کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ وہ آسمانوں میں نام ہے آسمانوں میں نام تو کتاب پڑھنے والا جانے گا آسمانوں میں نام تو اہل کتاب سمجھیں گے لیکن نام تو وہی جانا جاتا ہے جو پیدائش کے بعد رکھا جاتا ہے جس کو خاندان بولتا ہے علاقہ بولتا ہے قوم بولتی ہے تو اللہ نے کلمہ شہادت میں حضور کا وہ نام رکھا جو مکہ میں متعرف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح غور کریں کہ قرآن بعد جو ہے یہ ایک بہر ہے سمندر ہے اللہ اکبر بس دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب کرے قرآن سے محبت نصیب کرے قرآن کا فاہم نصیب کرے قرآن کا ذوق نصیب کرے قرآن کا شوق نصیب کرے اللہ نے قرآن پاک میں بھی جب نام لیا ہے یہ نام تو وہ ہے نا جو عیسی علیہ السلام نے لیا ہے بات کو سمجھیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِسْمُهُ احمد یہ کون کہہ رہا ہے عیسی علیہ السلام کہہ رہا ہے اللہ نے تو عیسی علیہ السلام کی قرام کو نقل فرمایا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے کیا کہا اچھا پھر عیسی علیہ السلام نے یاد رکھو عربی زبان میں نہیں کہا عیسی علیہ السلام عربی نہیں بولتے تھے پہلے دماغ انبی آجئے ان کی دبانیں یا سریانی تھی یا عبرانی تھی عربی تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولی اَوَّلُمَنْ تَقَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّدِ اسماعیل تو یہ گویا عیسی علیہ السلام نے جو اپنی زبان میں کہا تھا اللہ نے مکہ والوں کو سمجھانے کے لئے اس کو عربی میں سمجھا ہے اِنَّا جَعَلْلَهُ قُرْآنًا عَرْبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ سکو تو یہ نام جو لیا ہے عیسیٰ نے اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نام لیا ہے کیا لیا ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معاو کین فرماتے ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ کی فرمتے وما محمد الا رسول اللہ نے بھی اسی نام کو ذکر فرمایا ہے جو نام پورے عالم میں جانا تھا جو نام پوری دنیا کے لئے سبب رحمت بننا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکمتِ خداوندی کے تابعے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تابعے ہیں اللہ کے آقام اور اللہ کے منشے کے بغیر نہیں ہو سکتے اور اس لیے اور ایک بات کا یہ بھی یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں جتنے مشرق پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوں گے قیامت تک کسی نے اپنے بط کا نام اللہ نہیں رکھا کسی نے بھی یعنی ہر کے آپ دیکھیں فراؤن ہے وہ اس نے یہ تو کہا کہ مالکم من الہ غیری الہ کا لفظ تو آیا ہے انا ربکم اللہ علیہ میں رب کا لفظ تو آیا ہے اچھا کسی نے عیسی علیہ السلام کو ابن اللہ تو کہا ہے اور بہت لوگوں نے لیکن کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا گیا یہ اللہ اللہ کا نام ہے اس میں ذات ہے نا اللہ نے اس نام کو بھی محفوظ رکھا ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ میرے مدنی کے بعد جتنے جوٹھے دجال پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کی اسوار انسی پیدا ہوا مسلمہ پیدا ہوا آپ کے ہاں یہ غلام آمد قادیان میں پیدا ہوا اور کئی پیدا ہوئے آمد والی جا پیدا ہوا لیکن کسی جوٹھے نبی کا نام بھی محمد نہیں آیا اللہ نے جاتے اپنے نام کی حفاظت فرمائی ہے محمد مصطفیٰ کے نام کی بھی حفاظت ہے یعنی کوئی غلام محمد تو بن گیا لیکن کوئی مسلمہ بن گیا کوئی اسبد انسی بن گیا لیکن کسی باطل جوٹھے نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام محمد ہے تو اللہ نے حضور کے اس نام کو محفوظ رکھا ہے جیسے اللہ نے اپنے اسم مبارک کو محفوظ رکھا ہے تو اس لئے ہمیں پرنا حضور کے پانچ نام ہیں یاد رکھو انا محمد انا احمد و انا الحاشر و انا الماہی و عدل آقب اللہ علیہ سبعدہ نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے اب جو ہم سورت پڑھیں گے وہ اسی بشارت کی تکمیل ہے کہ جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے رہیں اب اللہ اس پیغمبر کی نبوت اور حسارت کا ذکر فرمائیں گے واللہ عالم کہتے ہیں دی کسی نے سوال پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہیں اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک پہ آنے والوں کا سلام سنتے ہیں تینی بات تو میری یہ یاد رکھیں کہ ایسے مسائل میں اپنے آپ کو الجانے کی ضرورت کیا پیش آگئی آپ بھئی ایسے مسائل کے بارے میں نہ ہم سے قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا تو ایسے مسائل کو لینے کے بعد اس میں دو خطرے ہوتے ہیں بعض جو حیات کے قائل ہیں وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ معاف کرے کہ گستاخی کی حد تک آ جاتے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں جہاں چاہیں جائیں جہاں چاہیں آئیں جس مسجد میں چاہیں تشریف لے آئیں اور بلکہ بعض میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء حیات ہیں ان کی بی بیاں بھی ان کو جا کے ملتی ہیں قبر میں یعنی وہ بھی گستاخی میں بڑھ گئے اور جو لوگ حیات کے قائل نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء حیات نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی نہیں غلط مر گئے ہیں مٹی میں مل گئے جب اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر میں موت آگی موت آگی ختم ہوگی بات وہ اس طرح گستاخی میں بڑھ گئے اور دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پٹڑی سے اتر گئیں حق کیا ہے جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے حق کیا ہے جس پہ صحابہ ہے حق کیا ہے جس پہ اجماع ہے حق کیا ہے جس پہ اعمی محدثین اور اعمی فقہہ ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء زندہ ہیں صرف حضور پاک نہیں حضور تو سب کے سردار ہیں تمام انبیاء زندہ ہیں حیات انبیاء میں دنیا میں کوئی مخالف پیدا نہیں ہوا ایک فرقہ قرامیہ ہے موتدلہ کا جو حیات انبیاء کا انقار کرتا ہے باقی کوئی انقار نہیں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ایسی ایسی رشادات فرمائے ہیں کہ شہید زندہ ہے یعنی قرآن نص ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو شہید زندہ ہے اگر شہید زندہ ہے تو نبی کا شان تو کروڑا درجے اونچا ہے شہید تو شہید بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑے اور قرآن نے جو کرتیب بیان کی ہے نعو اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء تو شہید تو تیسرے نمبر کا آدمی ہے یعنی تھرڈ کلاس میں تو اسی لگا ہوا ہے اور فرس کلاس والے گرمی میں مر رہے ہیں عجیب بات ہے تو شہید تو نبی کے تیسرے نمبر پہ ہے تو جب تیسرے نمبر والے کی حیات کا اللہ نے ذکر کر دیا پہلے کی حیات کے ذکر کر دے کی درورت ہی نہیں تھی اللہ نے فرمائے ہم دے ہو جب تیسرے درجے کا بندہ زندہ ہے تو پہلے درجے کا وہ تو خود بخود زندہ ہے اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک نے بھی فرما دیا اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسرے کو حرام کر دیا ہے زمین کی مٹی کو طاقت نہیں ہے کہ تیغمدر کے جسرے کو نقصان پہنچا سکے یہ حضور نے فرما دیا اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ میں جب میراج کے لیے جا رہا تھا اور میری سواری جو ہے ایک مقام ہے جہاں ریت کا ٹیلہ ہے اور وہ ریت بھی سرخ رنگ کی ہے اندل کثیب العمر میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بندہ کھڑا ہے اور نواز پڑھا ہے تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے ان نے فرمایا کہ میرا ہے آپ کا بھائی موسیٰ علیہ السلام ہے تو حضور نے فرمایا انہی رہے تو اخی موسیٰ قائمن یہ بھی فرما دیا قائمن یہ نہیں فرمایا لیٹے ہوئے پڑھ رہے تھے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے پھر میں نے کھڑے ہو کے باقیتہ نواز پڑھ رہے تھے قائمن یسلی فی قبر ہی کھڑے ہو کے قبر میں نواز پڑھ رہے تھے اب کھڑے ہو کے نواز جو پڑھ رہے وہ بھی مردہ ہوتا اچھا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جو موجزہ ہے جو موجزہ تو حضور کا دیکھنا ہے بات تو ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ عالمِ مثال ہے فیہو تو آپ نے قبر کی بات فرمائی ہے فی قبر ہی قائمن یسلی فی قبر ہی تو اس کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو پھر حضور کا شان ان سے زیادہ ہے یا کم ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوا رہے ہیں اور ہاتھ میں انہوں نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ انگلی کانوں میں ہے اور لبائک پڑھتے ہوئے حج پہ جا رہے ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک لاشری کا لبائک تو مردے بھی حج کرنے جاتے ہیں آپ کے کتنے مردے آئے صفا عمرہ کرنے کے لئے یہ شانِ انبیاء ہے یہ پیغمبروں کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نرالی حیات بخشی اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مسلمن یسلم علیہ کوئی بھی مسلمان جو میرے روزہ مبارک بھی آگے سلام کہتا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا میں دور سے درود پڑتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچاتے ہیں لیکن جو میرے روزہ مبارک بھی کھڑے ہو کے پڑے گا وہ تو میں سنتا ہوں اور صرف سنتا نہیں یہ نہیں فرمایا میں جواب دے جواب تو وہ دے گا جو سنے گا تو آپ نے آخری بات فرما دی کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں تو جواب کب دیں گے جب آپ سلام سنے نہیں تو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے آپ جواب تب دیں گے جب آپ سلام سنیں گے ایک ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے یاد رکھو کہ یہ عالم دنیا ہے بعد میں عالم آخرت ہے درمیان کا عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے اس لیے اور آبا کہتے ہیں حیات برزخی برزخی کا کیا معنی ہے؟ یعنی عالم برزخ میں ہے یہ معنی نہیں کہ عیاد برزخی کوئے اور حیات ہوتی ہے اب بھی جو دنیا میں مردے چلے گئے عالم برزخ میں ہیں اچھا مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے اگر حیات ہی نہیں عذاب کس کو ہوتا ہے؟ اگر حیات ہے ہی نہیں تو آپ مردے کو مارتے رہیں گے اچھا کسی کا ہاتھ کٹ کے پھینکتے ہیں سارا دن اس کو پتھر مارتے رہیں کیا ہو جائے گا؟ جب اس میں حیات ہی نہیں اور حضورت فرماتے ہیں اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ میں دیکھ رہا ہوں ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے باقی یہ کہنا کہ جی اس سے مراد علیین یا سجین ہے حضورت تو قبر پہ کھڑے ہیں اور فرمانا ہے اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي قَبِيرٍ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء حیات ہیں علیہ السلام و تسلیم لیکن اتنی حیات مانے جتنی قرآن حدیث میں ہے اس سے ایک لفظ نہ آگے پڑھیں نہ پیچھے پڑھیں نہ بڑھائیں نہ کم کریں جتنا حضور نے فرمایا میں سلام کا جواب دیتا ہوں بس بات ختم ہو گئی حضور پاک نے فرمایا ہمارا جسد محفوظ ہے حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا فرصہ نہیں ہوتا میراز نہیں ہوتا تقسیم نہیں ہوگا نہیں ہوگا حضور نے فرمایا میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں ان سے کسی کا نکاح نہیں ہوگا نہیں ہوگا حالانکہ شہید کی بیوی سے تو نکاح ہو سکتا ہے شہید ہے آدمی شہید ہو گیا اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا میراز بھی تقسیم ہوگا لیکن نبی کا تو شان ہے کہ نہ میراز تقسیم ہوگا نہ اس کی بیوی سے نکاح ہوگا انہیں کہا تو مقام اتنا بلند ہے لیکن میری گزارش یہ ہے خدا کے لیے ان مسائل میں اپنے آپ کو نہ ڈالو اب کفر اسلام کو مٹانے پر چلا ہوا ہے کفر قرآن کو مٹانا چاہتا ہے کفر دین اسلام کو مٹانا چاہتا ہے کفر مسلمانوں کو تختہ ہستی سے ختم کرنا چاہتا ہے اور آپ ابھی تک انہیں مظلومیں پڑے ہوئے ہیں حیات ہیں کہ نہیں ہیں حیات ہیں کہ نہیں ہیں آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں کوئی اکل کی بات کرو ایک جگہ ہم نے خریدی ہے کالونی بنانے کے لیے اس میں ایک پلات ہم نے مسجد کا رکھا ہے تو اس میں ہمارا ایک حصہ دار جو ہے وہ قادیانی ہے یا دی یاد رکھو مسجد تو ایمان والے بناتے ہیں کافر تھوڑی بناتے ہیں انما ایامر مساجد اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے مومن ہوتے ہیں لیکن اگر کافر اپنا پیسہ ڈالنا چاہتا ہے ڈال سکتا ہے کعبہ شریف کافر نے نہیں بنایا تھا کعبہ شریف جو ہے وہ ابو جال نے چمپنی نہیں بنایا تھا تو حضور پاک نے یہ تو حکم نے نہیں دیا چونکہ کافر نے بنایا توڑ ڈالو اور بناو یہ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو حصہ باہر ہے اندر آ جائے دروازے دو لگ جائیں لگے مرضی ہے توڑی اللہ چاہتا ہے توڑی اللہ موسیقی